نمازکار دوستو خاص ملاقات کے اس اپیسوڈ میں آج ہم آپ کو امریت سل لے کے آئیں جہاں پر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سماج نیمار سنسٹھان کے چیئر میں بارکشن سلما جی بارکشن جی آپ کا بہت بہت سوال رکھے سمجھ بھارت پر سارت آپ نے جو اپنی سنسٹھا ہے نسل روک کی کب سے سنو کی ہے اور ابھی تک آپ نے اس پر کس طریقے سے کام کی رہا ہے دیکھئے میں بارکشن نسل روکی شمائے مرمان صاحب کا کچھر مہن ہونے کے ناپے یہ دو یا چار میں ہم نے اس کی شروعات کی تھی جب چھوٹی چھوٹی نسلوں میں لوگ ساملتے ہیں تو میرا جو ہے ابھی روٹی کا سابن ہوتل ہے دابا ہے جہاں پر تکلیباً نسلے والے لوگ آیا کرتے ہیں تو بھی بھوٹ انہیں ہی لگتی ہیں تو ان نو جوانوں کو جو ہم نشے میں دیکھتے تھے تو ہماری اپنی آلت بھی روکی تھے کچھ لوگوں کے تو حالات اتنی خراب ہو چکے تھے کہ کھانے کو پیسہ نہیں ہے اور گزماشی کرتے تھے اور لوت پٹ کرتے تھے تو ہمیں بھی خطرہ بنا رہتا تھا تو چلو ہماری خیر خطرے سے ہم کھل بھی جاتے لیکن جو ان کی جندگیوں کے ساتھ خطرہ ہو رہتا ہے کہ ان کی جانے جا رہی تھی اور گھر کا نقصان ہو رہا تھا دیش کا نقصان ہو رہا تھا دیش کو نو جوان چاہیے دیشی نو جوانی نہیں رہے گا دیش کسی چلے گا تو ان کو خطرے میں دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ان کو کیسے نسل سے باہر کیا جائے کچھ تیم پر ہم لوگوں نے یہ بلہ اٹھایا اور ہم نے نشا بلو کی سخطہ بنے تاکہ میں ان لوگوں کے پاس میری پہنچ بنے اور میں ان لوگوں کو الٹ کروں کہ تمہارا نسل کیسے چھوڑ سکتا ہے کہ کچھ بھی ہے بہت دیکھتے ہیں ہم لوگ کئی بار کسی کو انگھالی دیتے ہیں تو وہ الٹ جاتا ہے گست میں آجاتا لڑائی ہو جائے اسی طرح ہم لوگ ان کو بھی اپنے طریقی سخم جا سکتے ہیں تو ہم نے بہت سارے کام کیے اور ہم نے کئی بار جہاں یہ ایک درکت ہوتے پہ لوگ جیسے جاگرن میں رام میلا و جاگران میں تو وہاں ہم لوگ جام گوش کے لی رایا کرتے تھے اور منچ میں ان کی مددی بھی کرتے تھے اور نو جونا تک پہنچ کرتے ان کو اس کے بارے میں بتاتے تھے کہ نشت ہماری خوراک میں نہیں ہے گزہ اپنی خوراک کو جانتا ہے ہر جنگر اپنی خوراک کو جانتا ہے لیکن آپ وہ مہنشہ کے جنم لے کرتے بھی نشے میں پڑھے ہیں جیس کا بھوشش گتم ہو رہا ہے گھر کا پریوار اونجڑ رہا ہے مالے میں گاؤں والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں گالی گلوچے اب نشے سے کوئی اچھی چیز کو ابر کے آئے گی تو اس کو ہم نے نام دیا تھا نشا لوت اور رشتا چار کی جگ اور نشا کہاں سے شروع ہوتا ہے دو نمبر کام چاہتے ہیں جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی سترکاری جواب کرتے ہیں جب ہم رشوت بھوش دو نمبر سے لینا ضرور کرتے ہیں تو ہمارے جو ایک نمبر کا پیسہ ہوتا تو ہماری گھر میں ہی جاتا ہے تو جب ہم دو نمبر کا پیسہ لیتے ہیں تو وہ ہمارے شریر کو بھی آتا ہے تو وہاں ہم نشا شروع کر دیتے ہیں تو نشی سے پھر گھر بھی بڑنا شروع جاتا ہے پھر ہوسپڑوس کے لوگ دیتے ہیں اس لئے ہمیں یہ قدم اٹھایا پھر ہیرے جیوانے جہاں اس کو تو نکیل سرکار نے ڈالنی ہے تکر نشیدیوں پہ اوپر نکیل نہیں ڈالنی ہے نشا بیچنے والوں کے لیے تو نشی تو سرکاری کیا کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے نشیوالوں کے پاکتے ہیں چھوٹے نشیوالے تو ان کے نوکلی پیشاوالے ہیں ان کے پاس نشیدی ہیں نشی کا سلاغ گرت میں ہی دور بیٹھا ہے تو وہ تو بڑی موپی رکم کا مالک ہے جو بوٹا آدمی ہے دھنی آدمی ہے تو اس کے لیوک جرور بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں تو اس میں کچھ کچھ نیتاؤں کا بھی ہاتھ لگتا ہے کیونکہ جو پولیش و اوپیسر ہیں بڑے بڑے جب اس کو ہاتھ نہیں جا گئے اب آپ نے سنا ہوگا کتنی بڑی ہی روین پکڑی گی عربوں کی ہی روین پکڑی گی اب دیکھا جائے تو ان کے مالک جو ہے وہ چھوٹے ہوں کہ آدمی نہیں یہ پہلی کھے پکڑی ہے تو تو پتہ نہیں کئی سالوں سے یہ کھے چلا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نسہ جو ہے شرکاریں اور بھی کئی کام ہیں ساتھون تیل بکرہ بڑی بڑی چیزیں بکرہ ہیں تو یہ نشی کا دندہ چھوڑ کر کے یہ یوہاں کی جان لینے سے اچھا یہ ہے کہ ہم اوہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں ابھی حضی میچ مسالے والے بھردے امڈی اچ مسالے ہیں امہور مکھن والے چھوڑی چھوڑی اٹمیں جو عربوں میں کھل رہے ہیں تو ہم یہ نشہ مکت بھارت کے لئے ہم لوگ کام کرتے ہیں اب ہم نے یہ بھی دیتا ہے کہ یہ شرکاریں اتنی بڑی بڑی بڑے افسر اتنی تنخواہیں ہم لوگ دے رہے ہیں کتنا ٹیکس ہے ہمارا خرچہ ان کے گھروں میں جا رہا ہے کوئی پبلک کے تو کام آئی نہیں رہا ہے پبلک میں تو سڑک بھنے بھی اور تو کچھ بھائی نہیں تو ہم چاہتے ہی کہ نشہ مکت بھارت گلائیں تاں کہ دیش کا جو خطرہ ہے وہ اسی میں ہے کہ دیش چلانے والا جو ہے بھی نشے میں تو دیش کون چلائے تو جو تو پہلے والے منتریاں بھرد ہو جائیں گے کہ آگے اب چلانے پی جائے یوگا تلی نے کیونکہ یوگا تلی آج پولیش میں ہے بی ایسر میں ہے جب ہم ان کو نشہ دیں گے دیکھا جاتا ہے چناؤ کے سامنے چناؤ کے سامنے میں نشہ دیا جاتا ہے اب ان کو نشہ سے دیش چلتا ہے اب یہ بھرد لوگ پہلے والے منتری لوگ سوچت رہے ہیں کہ ہم یہ گھتی سے اٹھائیں تو تم کیوں نہیں اٹھنا چاہتے ہو کیوں نہیں اپنے نئی نئی یک کو نئی نئی لوگوں کو نئی نئی ٹکنیک لے جا رہے ہیں ایسنے بڑے مغائل چپ پر ممبری کار کتنا کچھ آج بات چکا ہے لیفٹ آک کہاں سے کہاں چیزیں دکھا رہے ہیں ان کو یہ جو شوق دینا چاہی ہے یہ رائے میں کیوں ان کو شوق دینا چاہی ہے جو یوگا برد ہے آج کل کلی یوگا برد ہے خاص طور سے پنجاب میں تو وہاں کا جو یوگا برد ہے ڈرگس کے پر زیادہ تو اس کے لیے آپ کی سرسٹھا اس طریقے سے کام کر لیے گی اون یوگا وہ کم سے کام اس طریقے سے نکالیں میں نے آپ کو بولا کہ ان کے ہماری انٹرو ہوتی ہے ہم انٹرو ہوتی ہے ان کو جیسے چھ دن کا ٹائم رکھا ہے میڈیسن جیسے دیتے ہم ان کو بخار ہو جاتا ہمارے ساتھ سمپارت میں رہتے ہیں اور وہ نسہ پھوڑ جاتے ہیں لیکن نام میں نہیں دیکھا کہ کوئی نسہ کندروں میں یا کہیں میں کسی کا نسہ چھتا ہو لیکن اس جو ان کو بھیجت محسوس ہوتا ہے ان کو کسی کے آگے گجت ہونا پڑتا ہے لیکن کافی لوگ جو ہیں ہم نے نشے میں آج تک کم سے کام گیارہ بارہ سالوں میں تو اللہ کے لوگ تو میرے کہنی سے ہی باتوں سے ہی نسہ چھوڑ جاتے ہیں سمائج کے اچھے بطاقت میں کام کر رہے ہیں صرف آپ کی جو سستہ ہے جس کے پنجاب میں ہی کام کرتے ہیں ہم نے اپنے خرچے سے ہم نے چلنا ہے ہمارے بات کوئی سرکاری مدد یا سرکاری بات تو ہے نہیں کہ میرے کوئی فانڈ آتا ہو پیسا آتا ہو ایسی سرکار اگر ایسے نیم دیکھیں کہ لوگوں کو جاگرکت کرتے ہیں ناشا مکت کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کی شاہتہ اگر سرکار کرتی ہے تو ہم اپنی جو یہ لائن ہے اس کو آگے لی جا کرتے ہیں تو بھی لوگوں تک جا سکتے ہیں پر یہ تو یہ سرکار کو سوچنا چاہیے کہ ہماری جو سستہ ہیں بینہ پیسے کے بینہ تنکھا کے جو لوگوں کی شیوہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہواں کو جیسے ہم نے اتھلیٹ اور اتھلیٹ کو بنا رکھی ہیں تو اس میں ہم نے بچوں کو ہواں کو دوڑ کراتے ہیں اور فوٹبال کرواتے ہیں کشتیاں لڑواتے ہیں میر اتھل کرواتے ہیں تو یہ سارے کام ہم کرتے ہیں ان کو تانٹی وہ فٹ رہے ہیں نشہ مکتر ہیں ایسا نہیں ہے کہ پورا پچجاب میں کوئی نشہ ہے پچجاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے کلاڑی ہیں تو ایسا نہیں ہے پورے بھارت میں ہی نشہ ہے لیکن جہاں جہاں جس کو ٹائم لگے موقع ملے ہم کہتے ہیں کہ اگر مان لو شامپ ہیں تو نیولا بھی ہونا جہاں تو ہم نیولے جیسے آگر شامپوں کو صرف کچھ لیں تاکہ یہ کسی کو یہ بری شماد ہو کسی کو یہ جہاں جاتا نہ پھلائیں تو نو جان فٹ رہے سار سرمہ جیسے اب وہ خوڑا سا نسان مکتی سنسان سے خوڑا سا الگ بات کرتے ہیں کچھ لاجمیتی کی طرف آتے ہیں 2022 میں پنجاب میں بیناسوہ چناؤں ہونے ہیں تو آپ کس پارٹی کا اس ٹائم دیکھتے ہیں جیسے آپ کے کانگریس میں موجودہ جستیدی ہے کیا وہ دوبارہ آئے گی یا بی جے پی کا آپ کو لگتا ہے پرناواری ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کی عام آدمی پارٹی جو کہ تین ساڑھ تین ساڑھ تین پر کس کا آپ کو لگ رہا ہے دیکھئے میں نے پہلے کی ایک جو بات کہا تھا کی ہم نے کمانا ہے ہم ایک سو چالیس کرون لوگ ہیں دیش پر جو سو اسی ہاتھ کام کر رہے ہیں ہم نے محنت کرنی ہیں ہم نے پیسہ دینا ہے ٹیکس دینا ہے تاکہ ہمارے اوپر جو سرکشہ ہے دیش کی جو انتی ہے اس کے لئے ہم نے سرکاری کرنچاری ہیں بڑے بڑے پدویں نیتا لوگ بیٹے رہے ہیں تو یہ تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو بھروسہ نہیں کبھی ناگ انگریس پہ نہ کسی پہ کیونکہ یہ تو ایک فیکٹری جیسے انڈسٹری ہے اس کے انڈر ایک ایم 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 پی کام کر رہے ہیں تو یہ لوگ تو کبھی کونگریس کا والا ادھر آجاتا ہے کوئی جیسے والا ادھر چلا جاتا ہے کوئی اس کے گلاب ہوتا ہے اسی میں آکر اس کی پرسنسہ کرنے لگ جاتا ہے تو لوگوں کو جوادروت ہونا تھی ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی ایسی پارٹی نہیں بنائی ہے یہ پارٹی ہم لوگوں نے خود بنائی ہے ہم لوگوں نے خود بنائی ہے ہندی پینڈڈ ہے دیش ہر کا مارا جو اجاد ہے اس لئے اجادیوں کو چھنیں اجاد بنو گائیں ایسا باتا برن بن رہا ہے پہلے بھی انگریجوں کے ٹائم میں بنا تھا تو انگریج بکت ہو گئے ہیں لیکن ابھی بچے پڑ رہے ہیں سچھ پہ ہو رہے ہیں سمیتا رہے ہیں تو ہم نے چاہتے کہ کسی کی گلامی کریں ہاں اگر گلامی کرنی ہے یا کام کرنا ہے یا مان لوگ کی جنتا نہیں سمجھے لگ رہی ہے تو آپ ان کے بیتر رہ کے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں تو کسی پارٹی نے اچھا کام نہیں کرنا اگر پارٹی کے ہم پارٹی پہ ہم لوگ تو بزواز نہیں کرتے تو کیوں کہ ہم انڈی پینڈ لوگ پہ کام کرتے ہیں چاہا آپ نے تین بار چناو بھی رڑا ہے 2009, 2014, 2019 تو آپ نے مردلیے چناو رڑا ہے کیا اس وار آپ دیدانسا بار چناو میں کھڑا ہوں گے دیکھا ہمارا تو جیسے پیجابی میں پیچھا بہوتے ہیں جو میرے من میں ایک ہے کہ میں نشا مکت کرنا جتنا ایریا ہے اور جس ایریا سے میں کھڑا ہوں گا میں اپنی جمعے باری لے رہا ہوں کہ وہاں سے میں یہ نشا مکت کرنا دوں گا میں کسی کا بھی یہ غلط کام نہیں ہونے ہوگا نہ ہی میں نشا بھیجنے دوں گا نہ ہی چونہ سمگلر سمیتھی ہے دو تین قسم کئی دو یہ وہاں نہیں پنپلے دوں گا یہ میری اپنی اچھا ہے اس لیے چاہتا ہوں ایک انڈی پیٹڈ لوگ پر کہ میں کسی کا غلامی کسی کے نیچے نہ مان دوں اور میں دیس جو دیس کی جنتا ہے پبلی جو میری چھترسی جانس میں کڑا ہوتا ہوں تو وہاں سے مجھے جتائیں اور میں اس دو نمر کام سے مکتی دلا دوں گا یہ میرا عوازی ہوتا ہے شمادی برد 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 بہت دینکہ نیچے نیچے پر چونکی جے سید کنی پیٹڈ آپ کے چینلے کام کے چینلی میں شکریہ آدھ کرتا ہوں کہ آپ نے جن جن تک میرے آواز کو کچھایا اس کے لئے آپ کا مینے آبانیں آپ کی چینل میں آبانیں اسی تساب میں دھنیا آواز کرتا ہوں دیش کی جنتا کے ساتھ تلیہ بات کرتا ہوں کہ دیش تو ہے اب جیسے ہم نے ہمارے پروزوں نے اس کو آزاد کیا ایسے لوگ آزاد ہو جائیں اتنا پیٹے ہوئے دنے بات کریں